السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں عظیم و شان ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل لا وظیفہ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کسی بھی شخص کو اپنے وش میں کرنے کا وظیفہ یعنی کہ کسی بھی شخص کو اپنے وش میں کرنے کا عمل بہت ہی پاورفل مجرب عمل ہے آجمایا ہوا عمل ہے اس کو اگر آپ یقیناً صاف اور جائز مقصد سے کریں گے نیک نیت سے کریں گے غلط ارادہ نہیں ہوگا نیک ارادہ ہوگا تب انشاءاللہ تبارک بطالہ آپ کو چند روز کے اندر کامیابی مل جائے گی اور آپ اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کریں گے تو آپ لوگ کس طریقے سے حاصل کریں گے اس ویڈیو کو دیکھ کر کے کامیابی آپ لوگوں کو اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے ویڈیو آپ مکمل دیکھئے ایک سیکنڈ کی بھی ویڈیو کو اسکپ مت کیجئے کیونکہ اگر آپ ایک سیکنڈ کی بھی ویڈیو کو اسکپ کر دیں گے تو کوئی نہ کوئی ضروری معلومات آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گی اور وظیفہ وہیں پر رد ہو جائے گا اور وظیفہ آپ کے لئے کارگر ثابت نہیں ہوگا تو آپ لوگوں کو کرنا کیا ہے ساری ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا کہ عمل کس طریقے سے کرنا ہے وظیفہ کس طریقے سے کرنا ہے سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتائیں گے وظیفہ کرنے سے پہلے کیا کیا چیزوں کو آپ کو دھیان رکھنا ہے پھر آپ کو بتائیں گے کہ وظیفے میں کیا کرنا ہے پھر آپ کو بتائیں گے کہ وظیفے کے کیا کیا فائدے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ جو بھی شخص جو بھی حضرات اس وظیفے کو نیک جائز مقصد کے لئے کرنا چاہتا ہے چاہے اپنے باس کو وشمے کرنا چاہتا ہو چاہے اپنے پتی کو کوئی پتنی اگر بشمے کرنا چاہتی ہو کوئی پتی اپنے پتنی کو بشمے کرنا چاہتا ہو کوئی بھائی بہن کو بہن بھائی کو یا والد کو آپ اگر بشمے کرنا چاہتے ہیں والدہ کو بشمے کرنا چاہتے ہیں بوس کو بشمے کرنا چاہتے ہیں یا اپنی محبت کو بشمے کرنا چاہتے ہیں اس کے دل میں اپنا قیال ڈالنا چاہتے ہیں اس کے دل میں اپنی الفت پیدا کرنا چاہتے ہیں اس کے دل میں جگہ بنانا چاہتے ہیں تب آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں یقیناً میں بار بار اس چیز کو دورا رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو جائز مقصد کے لیے ہی اس عمل کو کرنا ہے ورنہ یہ عمل آپ کو فائدہ مند ثابت نہیں ہوگا اب دوستو آپ کو وظیفہ شروع کرنے سے پہلے ایک چیز اور بتا دیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں وظیفہ یہ فائدہ نہیں کر رہا ہے وہ وظیفہ فائدہ نہیں کر رہا ہے وہ نقش وہ تعویز ہمیں فائدہ نہیں کر رہا ہے تو دوستو آپ کو اگر کوئی بھی نقش کوئی بھی وظیفہ فائدہ نہیں کر رہا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بجائے ضرور ہے آپ نے بجائے جاننے کی کوشش نہیں کی آپ نے سیدھے نقش بنایا اور فائدہ نہیں ہوا سیدھے کمنٹ میں بتا دیا اور جس کو فائدہ ہوا اس نے بھی بتا دیا تو آپ لوگوں کو دھیان یہ رکھنا ہے کہ ایک ویڈیو ہم نے ڈسکریپشن میں لگا رکھا ہے اس کا لنک اس ویڈیو کو لازمی دیکھ لیں کیونکہ اس ویڈیو میں ہم نے وہ ساری چیزیں ڈیٹیل میں بتائی ہیں کہ کوئی بھی عمل وظیفہ تعویز نقش بنانے سے پہلے کن کن چیزوں کا آپ کو دھیان رکھنا ہوتا ہے تو آپ لوگ اس ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھ لیں اس کے بعد ہی کوئی عمل وظیفہ شروع کریں تو بہت ہی اچھی ویڈیو ہے آپ لوگوں کے لئے کامیاب ویڈیو ہے تو آئیے سب سے پہلے تو بتاتے ہیں کہ جو بھی شخص اس وظیفے کو کرنے کو جا رہا ہے اس عمل کو کرنے کو جا رہا ہے اس کا پاک صاف ہونا بے حد ضروری ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ جس جگہ پر بیٹھ کر کے یہ عمل کرا جائے گا وہ جگہ بھی پاک صاف ہونا چاہیے اور آپ کا ودن لباس پاک صاف ہونا چاہیے آپ جس جگہ پر بیٹھ کر کے اس عمل کو کر رہے ہیں اس جگہ پر کسی بھی جاندار کی تصویر نہیں ہونا چاہیے اگر ایسی جگہ ہے تصویر ہے تو اس کو لازمی ہٹا دیں ورنہ آپ کو یہ عمل فائدہ نہیں کرے گا دوسری بات ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ کوئی بھی اگر لیڈیز اس عمل کو کرنے کی کوشش کرے گی یا کوئی بھی جینڈز کرنے کی کوشش کرے گا تو سب سے پہلے لیڈیز کے بارے میں بتا دیں کہ لیڈیز اگر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو پیریٹس کے دن میں اس عمل کو نہیں کرنا ہے یہ بات دھیان نکنا ہے اس کو ان دنوں میں عمل کی اجازت نہیں ہے ان دنوں میں اس عمل کو نہیں کر سکتے جب وہ آپ کے دن پورے طریقے سے وہاں سے گزر جائیں تب آپ جا کر کے اس عمل کو شروع کریں اس بات کو آپ کو تھیان رکھنا ہے اور ساتھ ساتھ اگر کوئی مرد اس وظیفے کو کر رہا ہے تو مرد اگر مسجد میں بیٹھ کر کے اس وظیفے کو کرنا چاہتا ہے تو مسجد میں بھی کر سکتا ہے نماز عدا کرنے کے بات کرنا ہے اس کو وہ کون سے ہے وہ ہم بتا دیں گے ڈیٹیل میں دوسری بات اور اگر وہ نماز گھر میں پڑ رہا ہے تو گھر میں بھی اس وظیفے کو کر سکتا ہے بہت ضروری ہے آپ کو سمجھنا کون کس جگہ پر بیٹھ کر کے کر سکتے تو اس وظیفے کو کرنے کے لیے اجازت عام ہے جائز مقصد کے لیے اس کو لیڈیز بھی کر سکتی ہیں اور جنٹس بھی کر سکتے ہیں تو بہت ہی پیارا اور اجماعہ ہوا وظیفہ ہے تو سب سے پہلے تو آپ کو بتاتے ہیں کہ اس وظیفے میں آپ کو کرنا کیا ہے اس وظیفے میں آپ دیکھیں سب سے پہلے تو عشاء کی نماز مکمل کیجئے عشاء کی نماز مکمل کر لیں گے جو آٹھ بجے رات کو نماز آٹھ ساڑھ آٹھ نو بجے کے وقت مکمل ہوتی ہے وہ آپ کو نماز پڑھنی ہے مکمل طور سے اس کے بعد ہی اس وظیفے کو شروع کرنا ہے تو سب سے پہلے تو جب آپ عشاء کی نماز بینہ نماز کے اس وظیفے کو نہ کریں نماز پڑھنا بہت ضروری ہے اللہ تبارک بطالہ کے سامنے خڑا ہونا اللہ تبارک بطالہ کے سامنے ہاتھ اٹھانا بہت ضروری ہے تب ہی جا کر یہ وظیفہ فائدہ کرے گا تو آئیے سب سے پہلے تو آپ جب نماز مکمل کر لیں اس کے بعد سب سے پہلے اول میں گیارہ مرتبہ درودِ ابراہیم پڑھیں گے جو درودِ ابراہیم آپ کو پتا ہی ہے آپ جانتے ہیں درود ہر جگہ پڑھتے ہیں تو درودِ ابراہیم گیارہ مرتبہ آپ کو اول میں پڑھنا ہے ٹھیک ہے یہ بات آپ کو دھیان لکھنا ہے تو جیسے کی آپ کے اسکرین پر دکھایا جا رہا ہے یہ عمل آپ کے اسکرین پر نظر آ رہا ہے گیارہ مرتبہ درودِ پاک آپ پڑھ لیں گے اس کے بعد اس عبارت کو آپ کو اکتالیس مرتبہ پڑھنا ہے اکتالیس مرتبہ پڑھنا ہے صرف اور صرف اکتالیس مرتبہ یہ پڑھنا ہے آپ کو دیکھیں ہندی میں بھی دکھا دیا گیا ہے انگلیش میں بھی اور عربی تینوں زبانوں میں آپ کو شو کر دیا گیا آپ آرام سے دیکھ لیجی جو بھاشا آپ کو سمجھ میں آتی اس کا استعمال کر لیجی اس کے ساتھ ساتھ جب یہ عمل مکمل ہوگا تو لاسٹ میں وہی درودِ ابراہیم جو گیارہ مرتبہ آپ نے ابل میں پڑھی تھی وہی درودِ ابراہیم آپ کو یہاں پر بھی پڑھنا ہے تو اس طریقے سے یہ وظیفہ مکمل ہو جائے گا اب یہ وظیفہ جب مکمل ہو گیا تو ہر دن ہر دن آپ کو عشاء کی نماز کے بعد یہ وظیفہ شروع کرنا اب اس وظیفہ کو کرتے سمجھ آپ کو کرنا کیا ہے جس کے لیے بھی اس وظیفہ کو کر رہے ہیں جس شخص کے لیے آپ اس وظیفہ کو کر رہے ہیں اس کا تصور اپنے ذہن کے اندر کریں اس کا نام نہیں لینا ہے اس کا کچھ نام لکھنا نہیں ہے بولنا نہیں کچھ نہیں کرنا اس کا تصور اپنے ذہن میں کریں یعنی امیجینیشن اسے شخص کی اپنے ذہن کے اندر کریں اس شخص کے بارے میں صرف اپنے دماغ کے اندر سوچیں اور کچھ نہیں کرنا ہے یہ وظیفہ آپ کو ایک دن دو دن تین دن لگتا ہے اس طریقے سے آپ کو عشاء کی نماز کے بعد ہی کرنا ہے یہ بات دھیان لگنا ہے جب آپ اس وظیفے کو عشاء کی نماز کے بعد کریں گے تب انشاء اللہ تعالیٰ اس وظیفے کو اکیس دن کی مدت ہے اکیس دن کے اندر ہی اندر آپ کا مقصد کامیاب ہو جائے گا آپ کو آپ کے مقصد میں کامیابی مل جائے گی بہت ہی پاورفل آجمودہ یعنی کہ مجرم وظیفہ ہے کافی لوگوں نے اجمایا ہوا ہے اس کا فائدہ بھی اٹھایا ہے تو آپ لوگوں کو یہ ہمارا کام تھا کہ اس وظیفے کو بتایا جائے آپ دھیان یہ رکھنا ہے کہ وظیفہ جب آپ کر رہے ہیں تب جو نماز آپ نے عشاء کی عدہ کی ہے اگر آپ نے نماز مسجد کے اندر عدہ کی ہے تب آپ مسجد میں بیٹھ کر بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں اگر آپ نے نماز گھر میں مسلح پر بیٹھ کے عدہ کی ہے جا نماز پر بیٹھ کر عدہ کی ہے تب آپ جا نماز پر بیٹھ کر بھی اس وظیفے کو گھر کے اندر بھی کر سکتے ہیں تو دھیان یہ رکھنا ہے اس وظیفے کی مدت صرف اور صرف اکیس دن ہے اکیس دن سے زیادہ نہیں کرنا ہے اب بات آتی ہے کہ اگر آپ کو فائدہ آپ کا سات دن میں ہو جاتا ہے نو دن میں ہو جاتا ہے پندرہ دن میں ہو جاتا ہے دو دن میں ہو جاتا ہے اور اللہ کرے تو آپ کو ایک ہی دن میں فائدہ ہو جائے تب آپ کو اس وظیفے کو مکمل کرنا ہی کرنا ہے ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کا فائدہ پہلے ہو گیا مدد سے پہلے ہو جاتا ہے تب آپ کو یہ نہیں ہے کہ آپ کو اکیس دن نہیں کرنا ہے اس عمل کو آپ کو اکیس دن مکمل کرنا ہی کرنا ہے اب ایک چیز اور بتا دیں جب آپ ایک عمل کر رہے ہیں تب اس کے بیچ میں کوئی دوسرا عمل نہ کریں جیسے کہ آپ یہ وش میں کرنے والا اگر عمل کر رہے ہیں کسی بھی بوس کو یا کسی بغیرہ بغیرہ جو آپ کا جائز مقصد ہے تو آپ کو دھیان یہ رکھنا ہے کہ اس عمل کے دوران کوئی دوسرا عمل نہیں کرنا ہے اس عمل کی ڈریشن جتنی ہے جتنی اس کی مدد ہے جب یہ پورا ہو جائے آپ کا مقصد پورا ہو جائے تب ہی جا کر دوسرا عمل شروع کریں اس سے پہلے کوئی دوسرا عمل نہ کریں یا اس کے بیچ میں کوئی دوسرا عمل شروع نہ کریں تو دھیان یہ رکھنا ہے آپ لوگ اگر یقین کے ساتھ یقین کے ساتھ اللہ رب العزت پر یقین لکتے ہوئے اگر اس عمل کو کریں گے اس وظیفے کو کریں گے بینہ کسی شرک کے بینہ کسی گلتی کے یقین بینہ کسی گستاخی کے اگر آپ اس وظیفے کو کریں گے تو میرا رب بہت بڑا ہے رب العالمین بہت بڑا ہے سب کی سنتا ہے دیر ہوتی ہے اندھیر نہیں ہوتی ہے تو آپ لوگوں کو بے حد بہت ہی جلد آپ کے مقصد میں کامیابی مل جائے گی اور ہماری رب العالمین سے بس یہی دعا ہے کہ جو بھی شخص جائز مقصد کے لئے اس وظیفے کو کرنے جا رہے ہیں جو بھی حضرات اپنے جائز مقصد کے لئے نیک ارادے کے لئے اس وظیفے کو اس عمل کو کرنا شروع کرنا چاہتے ہیں تو ان سب کو رب العالمین ان کے مقصد میں کامیابی دے ان سب کو اس وظیفے کو کرنے کی توفیق دے اور کوئی پریشانی نہ آئے اب ہم نے آپ کو بتا دیا کہ وظیفہ کس طریقے سے کرنا تھا اب اگر آپ کو کوئی بھی وظیفہ کرنے میں پریشانی آ رہی ہے اس وظیفے کو کرنے میں کوئی بھی پریشانی آ رہی ہے یا کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تب آپ سیدھے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں اور آپ ترہ ترہ کے وظیفہ پوچھتے ہیں تو آپ سے ہماری ایک گزارش ہے کہ آپ ہماری ویڈیو کو اندر جا کے ویڈیوز کے شکسن میں جا کے ویڈیوز چیک کرنے ہم نے لگ بگ لگ بگ تمام طرح کے وظیفے چینل پر ڈالے ہوئے ہیں اپلوڈ کیے ہیں آپ لوگوں کی خدمت پہلے بھی کی ہے لیکن جو حضرات نئے آئے ہیں وہ نئے نئے وظیفہ پوچھ رہے ہیں تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ وظیفہ پوچھنے سے پہلے آپ ایک مرتبہ ویڈیوز کو چیک کر لیں وظیفوں کو چیک کر لیں عمل کو چیک کر لیں نقشوں کو چیک کر لیں تعویزوں کو چیک کر لیں تب جا کر کے انشاءاللہ تبارک بطالہ امید کرتے ہیں کہ آپ کا جواب وہاں مل جائے گا اور اگر نہیں ملتا ہے تب جا کر کے آپ اس ویڈیو کے اندر یا کسی بھی ویڈیو کے اندر اپنا کمنٹ چھوڑ سکتے ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ کے سوال کا جواب جلد دے دیا جائے گا اور آپ کی جو بھی پریشانی ہے اس کو سنا جائے گا آپ اگر کوئی وظیفہ مانگنا چاہتے ہیں یا کسی بھی طریقے کا وظیفہ چاہئے تو آپ کو وظیفہ ہم بہت جلد ہی پہنچانے کی کوشش کریں گے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو ہمارا کام تھا کہ آپ تک ویڈیو کو پہنچانا اس ویڈیو کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کسی کو بھی ٹھیس یا کسی بھی دھرم سمودہ آئے کہ لوگوں کو ٹھیس پہنچانا ہے اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ آپ لوگوں کی خدمت کی جائے عوام کی خدمت کی جائے عوام کی پریشانی کو دور کیا جائے تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو دل سے لائک کر کے ہی جائیں جو حضرات چینل پر پہلی مرتبہ آئے تھے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور براور میں آ رہے ہیں گھنٹی والے بٹن کو بھی دبا دیں کیونکہ اس طریقے کی پاورفل ویڈیوز نولیجفل ویڈیوز کام کی ویڈیوز آپ کے لئے لے کر آئیں تو اس کا لیٹسٹ نوٹیفیکشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے تو آپ کو دھیان یہ رکھنا ہے بینہ سبسکرائب کریں نہ جائیں تو دوستو فلال کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں چلیے دوستو ملتے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ دعاوں کی گزارش میں ہوں عظیم و شان ملکہ السلام و علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اللہ حافظ